سرین دوست میں یہاں سے جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے آپ کی تقریر سن کے بڑا متاثر ہوا ہوں لیکن میں آپ کو استاد تک مانوں میں کب آپ میرے سوال کا جواب سوال پوچھتے ہیں کہ خدا سے پہلے کیا تھا حاضرین و حضرات یہ بڑا کامن سا سوال تھا اور اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں آپ کو اس کے خطرات کا پہلے علم دوں ایک مرتبہ علمیہ پہ جا کر شاید آپ اسی سوال کو ڈیل کرتی ہیں میں نے ابھی آپ سے بات کہہ کے آتا ہوں کہ اسلام ایک میٹا فیزیکل دین ہے اور میٹا فیزیس کے ایک مقام میں یہ ڈسکشن ضرور آئے گی اسلام ہے اللہ ہے کائنات ہے اور پھر اس کے مظاہر وہ جو بڑے بڑے جو ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہوں گے مگر آپ اگر مسلسل مدالعہ کرتے رہیں اور کائنات کی توجیح فرماتے رہیں اور اس کے علوم کی شنافت کرتے رہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے اب آپ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ کہ لوگ سوال کریں گے کہ اس کو کس نے پیدا کیا کس نے کس کو پیدا کیا حتیٰ کہ آخر میں سوال کریں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا مگر آپ ایک تو گرمیٹیکل ہی بڑے غلط ہوتے ہیں جو بھی یہ سوال ہے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ گرمیٹیکل ہی غلط ہیں اس لیے کہ اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا وہ اللہ منتا ہی نہیں تو چونکہ ایک لفظ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے تھا تو ظاہر ہے کہ اس پہ یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کیا تھا یہ گرمیٹیکلی لٹری طور پر غلط ہے آئے اس لیے کہ اس سوال ہے ہی نہیں آپ اللہ اسی کو کہیں گے جو سب سے پہلے تھا اور اگر اللہ سے پہلے کوئی ہوا تو وہ اللہ ہوگا یہ اللہ نہیں یہ مس نومر ہے فکرہ ہی غلط ہے اس کی گرمیٹیکل کنسٹرکشن ہی غلط ہے اللہ کہتے ہی اول کو ہے اللہ کہتے ہی آخر کو ہے اللہ کہتے ہی ظاہر کو ہے اللہ کہتے ہی باطن کو ہے اس سے پہلے سوال کرنا یہ عقل کی تقسیم تعجیب اور کمزوری ہے یہ فکرے کی درستگی نہیں ہے ان صاحب کو ضرور گرمیٹ پڑھنا چاہیے جو یہ سوال کرتے ہیں اب آئے ازرہ میں آپ کو کچھ مشہور اقوال سنا دوں یہ زیادہ دلچسٹ کہ ہاکنز نے کہا دیکھیں وہ اللہ پہ کوئسچن نہیں کر رہا سمجھ دار آدمی ہے دانشور ہے کاسمالوجی میں بڑا نام ہے بڑا موتور نام ہے کائنات کی توجیح دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تمام ایونس آف کائنات ڈیٹرمنٹ ہیں تمام ایونس آف کائنات ڈیٹرمنٹ ہیں ایک چیز جو کائنات کی مطالعے سے پتہ لگتی ہے اگر مجھے معلوم ہو اگر مجھے معلوم ہو جائے کائنات بگ بینگ سے ایک لمحہ پیشتر خدا کیا کر رہا تھا تو میں تمام وضاحت کر سکتا ہوں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بگ بینگ سے ایک لمحہ پہلے خدا کیا کر رہا تھا تو میں تمام کائنات کی وضاحت کر اب آپ دیکھئے کہ بگ بینگ کے خدا کیا کر سوال کیا گیا یہ ہے ہاکنز مگر آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائط درجہ علمیت دیکھئے اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوتی ہے نا پروپر لی قرآن بڑا ہوتا تو قسم ہے پروردگار کی کہ آج سے پندرہ سو پہلے ہاکنز پیدا ہو گیا مسلمانوں میں یہ غفلت علوم ہے یہ غفلت علوم ہے یہ غفلت مذہب ہے یہ عزیب اللہ عیت کا نقصان ہے تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ بھی یہ کیا ایکٹیویٹی فرما رہا تھا فرمایا اللہ کا عرش پانی پہتا آئیے جنرے اس کے مدارب اللہ کیا فرما رہا تھا ایک مختصر سا جملہ کہ اللہ کا عرش پانی پہتا یعنی خدا اس وقت پانی سے تخلیقات زندگی فرما رہے تھے اللہ کا عرش پانی پہتا کہ وہ دیکھیں اب قرآن کی دوسری آیت کو اس سے سامنے ملائی ہے وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ الشَّئِنْهِ کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پانی سے پانی پہتا ہے تو رسول اللہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی ابھی یہ قرآن عرض سکس بلین سال کی یہ کانسٹلیشن اور فور بلین یئرز کی یہ دنیا ابھی سورج سے جدہ ہو کر قرار پکڑ رہے تھے آپ کو یاد ہے قرآن کیا کہا تھا ایک دن اور دو دن اور دو اور دن اور دو اور دن یہ ہوئے چھے دنیا کانسٹلیشن کی عمر ہے سکس بلین یئرز اللہ کے تخلیق زمین و آفتاب کی عمر جو ہے ون بلین یئرز ایکول تو ون ڈی تو اللہ نے فرمایا دو دن لگائے میں نے زمین کو بنانے میں یعنی سورج سے علاہ رہ کر کے اس کو تھنڈا کرنے میں اور دو دن لگائے اس میں اکوات انسان لکھنے میں اشیاء ضرورت انسان لکھنے میں یہ ہوئے چار دن اور اس کے بعد سم مستوائل السمائے فسواہنا سوا سماوات ہم بلند ہوئے آسمانوں کو اور پوری سات کائناتیں تخلیق یہ ہوئے چھے آو دن اب ذا غور رمائے کہ وقت کا پائمانہ بدل جاتا ہے انسان پہ اور ہے تخلیق پہ اور ہے کائنات میں اور ہے اور کہیں بے حساب ہے کہیں حساب ہے تو خدا ورنی کریم کے رسول نے فرمایا کہ زمین میں زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس میں پانی پیدا کرنے میں اللہ زمین پہ اپنی ورکنگ کر رہا تھا ورکنگ کیا ہو رہی تھی خدا کہتا ہے تم قابل ذکر شائع نہ تھے میں ایک سنگل سل سے حیات شروع کر رہا تھا پھر میں ڈبل لطفہ شروع کر رہا تھا پھر سماعت اور بسارت دے رہا تھا پھر انسان کی ضرورت کے مطابق میں جانور پیدا کر رہا تھا میں بکریاں تخلیق کر رہا تھا میں تین پیدا کر رہا تھا زیتون پیدا کر رہا تھا ایک اور سمجھا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کہا تھا یہ خادرین حضرات بڑا ہی امپورٹنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ جو لوگ کاسمالوجی کے ایکسپرٹ ہیں صرف اس جواب کو سمجھ سکے گئے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ یہ کس شغل میں مصروف تھی خارق تھے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پروردگار بادلوں میں تھے امام میں تھے ایسے بادل جن میں آب خرات تھے بادلوں میں تھے سدیم میں تھے اس کے اوپر بھی ہوا تھی اس کے نیچے بھی ہوا تھی یعنی تخلیق سے پہلے کائنات کی سولیڈیفیکیشن سے پہلے حضرت اللہ جو ہے وہ کچھ بادلوں میں ورک کر رہے تھے کچھ ایسی ہواوں میں ورک کر رہے تھے کچھ توفانوں میں ورک کر رہے تھے وہ ان باریک ترین ہواوں کو جمانے کا عمل کر رہے تھے کائنات کے بڑے بڑے سٹار تخلیق کر رہے تھے پھر یہ ہوا کیا اللہ میں نے کیا کیا اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان تخلیق کیے اور اسی کی طرح کی سات زمین ہے وَمِنَ الْعَرْزِ مِسْلَحُنْ اور اسی کی طرح کی سات زمین ہے اے حضرت انسان خوش نہ ہونا اب بھی سات زمینیں مستقل ایک دور میں کائنات میں چلتی ہیں اللہ آپ کو بنانے کے بعد تھکا نہیں تھا نہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس کائنات میں سات زمینیں ہیں وَمِنَ الْعَرْزِ مِسْلَحُنْ سوال یہ ہے کہ زمینیں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں تو فرمایا وَيَتَنَزَّلُ الْعَمْرُ بَائِنَحُنْ ان تمام زمینوں میں میرا حکم ترتا ہے ان تمام زمینوں میں میرا حکم ترتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم ایکیسویں صدی تک پہنچو گے بائیسویں صدی تک پہنچو گے تم میں بڑے بڑے دعویدار ڈاکٹر ہود جیسے پیدا ہوں گے افتخار جیسے پیدا ہوں گے ہاکنز جیسے پیدا ہوں گے یہ بات میں پندرہ سو برس پہلے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تم زمین کو اکیلی سمجھو گے ہم نے ساتھ زمینی تخلی کی ہیں تم کائنات کو ایک سمجھو گے ہم نے ساتھ کائناتیں پیدا کی ہیں وَيَتَنَزَّلُ الْعَمْرُ بَائِنَحُنَّ لَيْتَالَمُوا عَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنِ قدیر تاکہ تم جان سکو کہ وہ چھوٹی قدرت والا نہیں تم کوئے کے میندک کی طرح بڑے میندک کو خدا نہ سمجھنا چھوٹی مچھلی کی طرح ویل کو اللہ نہ مانا وہ بے حساب قدرتوں والا ہے بے انتاز قدرتوں والا ہے اگر تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختانِ زمین بھی اگر قلعہ کے کوہری بن جائیں تو تمہارے دعوت کی باتیں پوری ہیں سو اللہ پہ سوال کرنی سے پہلے اپنے دامن کی چھوٹے پن پہ نظر رکھیں سوال کرنی سے پہلے